موسیقی اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی نظام کے مخالفین پر اکبر ویسی کی یلغار کے دوسرے دن مخالفین نظام ایوان اسمبلی سے غائب با اختیار تلنگانہ ہی قابل قبول پرانے شہر کی ترقی کے لیے پانچ ہزار کروڑ کا پیکچ دینے مجلس کا مطالبہ کھیل دلی میں چل رہا ہے یہاں بیٹھ کر کومنٹری دینے سے کچھ نہیں ہوگا اکبر ویسی کا ریمارک ڈیپیٹی ڈرکس کنٹولر آف انڈیا اے چندر شکھر راو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار سی بی آئی کی کارروائی اور دیرالم منڈی میں ایک تیس سالہ نوجوان کا بے دردی سے ختل دس سے بارہ افراد کا خنجروں سے حملہ اور اب تفصیل مجلس مخلنہ پارٹی کے خواہد اکبر ویسی نے اسمبلی میں کہا ہے کہ ہیدرباد کو مشترکہ دار الحکومت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اور تلنگانہ ریاست پورے اختیار کے ساتھ ہی قابل قبول ہوگی انہوں نے تلنگانہ مسودہ بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ہیدرباد کی تقسیم سے لے کر اب تک مسلمانوں کے ساتھ ہوئی نائنصافیوں کی تفصیلات پیش کی انہوں نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپیے کے پیکیج کا مطالبہ کیا ہیدرباد کو مشترکہ دار الحکومت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا ہیدرباد کا انتظامیہ اگر گورنر کے سپورٹ کیا گیا اور مستقبل میں فرقہ پرس حکومت مرکز میں برسر اختیار آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا ریاست کی تقسیم کے بل پر ایوان اسنلیم مباحث میں سالتے ہوئے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے تقریباً دو گھنٹے طویل تقریر میں پولیس ایکشن سے لے کر آج تک کی حالات اور مسلمانوں کے ساتھ کی گئی نائنصافیوں پر فکر انگیز حقائق کو سامنے رکھا خائدہ مجلس نے کہا کہ حیدرباد کو تقسیم کرتے ہوئے تین ٹکڑے کیے گئے اس وقت مسلمانوں سے ان کا موقف جاننے کی کوشش نہیں کی گئی اور اب جبکہ آنت اپردیش کو تقسیم کیا جا رہا ہے ابھی بھی مسلمانوں سے ان کا موقف اور مرضی کو نظرانداز کر دیا گیا اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس کے سابق صدور فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی مرہوم اور سالہ رمیلت سلطان صلاح الدین اویسی مرہوم نے مسئلہ تلنگانہ پر جو موقف اختیار کیا تھا مجلس آج بھی اسی موقف فر قائم ہے مجلس آج بھی اسی مرہوم مجلس آج بھی اسی مرہوم مجلس آج بھی اسی مرہوم موسیقی 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 who was yet to recover from political and economic disofowment in 8 years that is from 1948-56 since Polis Action was subject to emotional and physical disintegration with the trifurcation of Hyderabend State they found themselves divided into and was added to Bombay State Hyderabend Karnatak region that was tagged onto Mysore State and Trawanayana region that was merged with Andhra Pradesh ہیڈرباستان بالنمی باتتار has been موسیموی پر امیار روید مگذر میں گرفت شنگ کیا crossedرار فارمکوز حاجت فرصبت جات pepper ہے بیمار رو سے کمانتا ہے محانشترا اور کارناتکا چیز چیز کرنانتکا رو باتتار دوسرم زیادہ مناورتی سیجا کیا 58 to 55 by N.T. Ramara regime in 1983 the economic deprivation continues to be the fate of the vast majority of Muslims in the region Muslims are engaged in self-employment or small time vocational the dropout rate continues to be high among Muslims a large number of Muslims suffer from physical disabilities and ailments affected in the name of reorganization of states when SRC report was debated in Hyderabad assembly no one spoke on the concerns of minority or against the trifurcation of the state it mattered little to the votaries of trifurcation that this would adversely impact the Muslims now some of our friends are expressing their anger over the bifurcation of AP into two Telugu speaking states they say this is against the unity of Telugu's but nobody is again talking about the impact of bifurcation on the minority especially Muslims in Telangana and Seema Andhra region also no one seems to be bothered about the concerns and apprehensions of minorities about the well-being the social economic progress their political empowerment their security their safety and AP is bifurcated into two smaller states when the cake is big everybody can partake a piece from it but if the cake gets smaller only a few can partake it minorities will thus be the worst sufferers in the post bifurcation period in both the states I say this that is why we have been cautioning against the bifurcation of the state the fact though all political parties in AP have taken shifting stance on Telangana issue for aporturistic political political reasons time for the last 45 years sir sir and now I would like to once again recall that my party all india manlis itihad al muslimin has given as many as 31 amendments to various clauses and schedules of AP reorganization bill 2013 sir the main amendments proposed by us are there is no precedent of a city located in one state serving as common capital of two states shall be the capital of state of Telangana and Khaitrabad revenue mandal area in the city of Hyderabad shall be the interim capital of state of Andhra Pantech for a period not exceeding two years there is no need to enmarc get a Hyderabad muslimin corporation area as the common capital we don't want a common governor for both states we suggest that amendment that the governor of the existing state of Andhra Pantech shall be the governor of the successful state of Andhra Pantech and they shall be a separate governor for the state of Telangana we may point out that there is no provision of constitution for appointing a common governor for two states so the provision for appointing a common governor for both states Telangana respiratory AP which are reasonably large for a period of 10 years incorporated and draft bill has no justification at all this would make the common governor a super governor sir we feel that vesting the governor with power of law and order in the Hyderabad is against the constitutional provision this would make Hyderabad into a de facto union territory by facilitating virtually president's rule or governor Raj or Hyderabad thereby determining the proposal proposed Telangana government's control over its own state capital in respect to police administration the constitution provides for state enjoying all powers envisaged for them on subject pertaining to stateless including law and order and police we have suggested that the clause conferring law and order powers our governor should be deleted sir we have proposed an amendment that there shall be a separate high court for the state of Telangana and the existing high court AP shall come become the high court for the resident state therefore the central government shall take steps to bifurcation of AP high court into separate high courts for Telangana and Andhra Faridish because there is a virtual divide between the bar and the bench of regional lines in the existing high court sir sir continuous of reservation for socially and economically backward Muslim minority BCE group in both the successor state Telangana and residenary Andhra Pardesh Urdu shall made a joint first official language along with Telugu state Telangana and it shall continue to be second official language in residenary state of Andhra Pardesh the minority shall continue to get substantial budgetary allocation for the welfare in both states the reservation for backward classes in the local bodies both rural and urban shall continue in the successor states upon bifurcation of state of Andhra Pardesh both the successor states shall have minority related institution organization in respect of the territories while the AP state work board Urdu academy AP state minority finance cooperation AP state Christian minority finance cooperation AP state work tribunal AP state Hudge committee and center for education development minority shall devolve to the successor state of Telangana renamed accordingly and similar institution organization shall be constituted in residential state of Andhra Pardesh the statutory allocation for schedule caste sub plan and tribal plan shall continue in both successor states the successor states shall take steps for introduction of minority sub plan by marking 12.5% the annual plan outlay for the minorities in state Telangana 7% residential state and all these additional clauses have been suggested for inclusion in AP reorganization bill to ensure not only equitable development to all the district and region of the successor state but also for ensuring the welfare of minority schedule car schedule tribe backward classes in the state we have also suggested amendments seeking rupees 5000 crores for old city of Hyderabad power projects and water allocation I request all the political members cutting across political affiliation to support our amendment since these are intended to set right the lacuna in the draft of AP reorganization bill when we say that we accept the formation of Telangana at the same time sir we would also like to say that without these amendments being incorporated we cannot support the bill in its present form because it may adversely impact the state of Telangana our party president جناب Asaduddin Ovesi would also move these amendments when the bill comes in parliament sir srgrami 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 outfuts including the bjp and avvp have been in forefront of the agitation for separate telangana that impacted normal life in the region due to frequent bunce protests and other forms of agitation in the last four years sir minorities have suffered the most during the agitation and bunce due to their vulnerable social economic condition a sense of insecurity uncertainty great muslim in telangana region during this period of heightened tension regional passions historically too sir communal rights have been happening in telangana region since late 1960 while seema andra coastal and riot seema region has been free from occasional outbreaks in some places religious intolerance is prevailing in telangana due to the activities of sang pari war against the minorities sir i would also like to remind that the communal incidents that had happened the first one was in 1967 the chappal bazar in 1966 the nizamabad in april 1978 sabzi mandi after ramizabi incident and then again in 1978 sabzi mandi in 1979 elvin factory ibrahimiyah mosque in 1980 after lok sabha elections july 1981 golcunda during bonal festival 33 where people were killed january 1983 tell you poet ghulam yasini his wife and son were killed in 1983 ahmed ahmed shahi masjid namazi killed in the mosque in september 83 during bakri eid at gali pirah muslim couple killed september 1984 during ganesh procession riots in new city in 1986 municipal election peace trotter after flesh was thrown in temple by some majority community people sir sir also to continue sir even before the telangana state has come into being some communal forces have already active to fall up the atmosphere and disturb religious harmonies sir recent in recent past few weeks ago a christian pastor was brutally attacked in vekharabad and scummed a few days ago four to five such incidents of attack on pastors of christian community have been reported from other parts in telangana sir no one has been arrested for these attacks i only hope that this mischief mongers would be brought to book immediately sir does the communal in the last four years due to aggressive posturing of sangparivar and bjp on telangana stated issue and series of communal incidents occurred during this period have added a new more dangerous dimension to the telangana issue the other major political players in the region are quietly quiet in the sorry situation since they are not at all sure of getting muslim support in the election sir sir we apprehended the bjp and tdp would gain a lot politically because the disappearance of telangana raster 70 due to its merger or its weakening in the post bifurcation scenario would leave a vacuum for communal forces led by sangparivar to fill in the creation of the state of telangana would deal a body blow to secular forces of region and leave the field wide open for sangparivar to target the minorities in this scene considering telangana state to term big backdrop for the minorities adding to their security and livelihood concerns جا دیا جائے بی جے پی کے ساتھ تعلقات پر تلگو دشم اور ویسر سی پی کو خبردار کرتے ہوئے اکبر ویسی نے کہا کہ اگر بی جے پی سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو یہ پارٹیاں اقلیتوں سے دور ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ ویسر سی پی کو بھی بی جے پی سے اپنے تعلقات پر موقف واضح کرنا چاہیے جاتے ہیں کو سوچا شکول کرنسا ، جائے پیشتے ہیں جیسے پیشتے ہیں، آپ کو تلگو دشم اور میری طاقات پر منگیتے ہیں اور میری طاقات پیشتے ہیں کرنے کا انجوا ہے اور سوچا چاہیے پیشتے ہیں میں باقی پیشتے ہیں ہائن بھس موڈی why is it that you are going now why is everyone trying to toe with the lady in red why one side the TDP wants to go towards BJP other side I would like to I would also like to caution caution the YSR YSR party also YSR party should also come clear YSR party YSR congress should also come clear and spell out and say openly in front of the state and the people of the state that after 2014 election they will not go close to BJP or Modi they should make it clear if they are not going to make it clear then the people and the minorities will not trust them the TDP should also be on their words and I also would like to caution the TRS do not let the communal forces gain power if you are a responsible political party be a responsible and see that Mr. OVC this discussion is protected I would like to And sir, I also Lastly sir I don't know how far it is true But I am hearing that Mr. Kiran Kumar Reddy will be launching a party I don't know if he is launching a party Restrain yourself Who will benefit out of that launching I would just want to tell him that With that launch of party It should not be the bicycle who would be benefited with this Yes Be very cautious about it Because the cycle is going towards The Kaval Kapoor And also lastly sir Everybody says Everybody These days is talking about the game sir Creation of Telangana Or keeping the state of Andhra Pradesh united Is not a ball in a bad game Is not a ball in a bad game It is not a game Creation of Telangana is not a game Or keeping the state united is not a game I read in the newspaper One is saying that The game is on till the last ball is bowled The game is there I would only caution The people of People of Andhra and Rael Seema Please I would like to caution the people of Andhra and Rael Seema Commentators don't win matches Only players win matches So please do not trust commentators Have faith on players The players are sitting there And today this situation has arised And there is an agony Anger In the people of Andhra And Rael Seema For the bifurcation This is all because Of the failure Of the leaders of Andhra and Rael Seema Whether this side or that side And also the leaders have failed To keep their friends together We hope that We all We all come together again We sit together again There might be regional divisions Might or might not Time is the factor Time will decide Now The ball is in the hands of time The time will decide Whether Telangana will come or no Whether Telangana Comes in reality Or the state of Andhra Pradesh Is united Whatever happens sir Let us not forget We all We all are Indians And we all are Indians And this country Is more dearer to us Than the regions And the regional politics Let us all come together Let us end the division Let us not divide our hearts And mind Let us all come together Fight for this country Fight for the secularism of this country And see that The country wins Not the region wins I thank you very much For this opportunity Yes We all come together We all come together ریاستی وزید دین آگندر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندی کے خلاف جو ریمارکس کیے گئے ہیں اس پر پہلے تلکو دیشم ارکان کو معافی مانگنی چاہیے کیٹی آر نے اپنی تخریر کو جاری رکھتے ہوئے مکمل اختیارات کے ساتھ تلنگانہ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ان کے بعد بائی اثار کانگریس کے بابوراؤں نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے ووٹنگ کا مطالبہ کیا اس کے بعد وزیر کے مرلی نے کہا کہ کانگریس نے یہ فیصلہ تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی لیا ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں بعض جماعتوں نے اپنا موقع بدل دیا باعث جون کو ای پی انجیوز کی جانب سے چلو اسمبلی پروگرام کے اعلان کے پیش نظر ریاستی اسمبلی کے احاتے اور آس پاس کے علاقے میں پولیس کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں اسمبلی کے احاتے میں پہلے ہی امتنائی احکامات نافذ کر دیے گئے ہیں ٹی آر ایس نے انتظام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کیرن کمار اڈی ریاست کی تقسیم کو روکنے کے لیے نیا ڈراما کر رہے ہیں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جے کرشنا اور پی اسری نواز نے کہا کہ سیما آندھرا قائدین بی جے پی کو یہ لالش دے رہے ہیں کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں بل کی تائید سے گریس کریں تو سیما آندھرا کے ارکان پارلیمنٹ کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے گا ٹی آر ایس قائدین نے سوال کیا ہے کہ جب پی کے شو تلنگانہ عوام کی توہین کر رہے تھے تو چندراباب اونیڈو اور ترگو دیشن فورم کیوں خاموش تھے حانا کہ وہ ہمیشہ تلنگانہ کے حق میں اپنے موقعف کا دعویٰ کرتے ہیں ویسار کانگریس کے اگرنی اسمبلی بی کرونا کا رڈی نے کہا ہے کہ جگن کی پر سیاترہ کو دیکھ کر ترگو دیشن بھوکھلا ہٹ کا شکار ہو چکی ہے اس لئے نچلی اس سطح کی گفتگو پر اتر آئی ہے میڈیا اگرنوائندوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے خریب جا کر ان کو بھروسہ دلانے کے لیے ان کے جوتوں کی پالش کی جائے کہنا انسانیت سے گری ہوئی گفتگو ہے تلنگانہ پر بی جے پی کے موقعف میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی ہے بی جے پی کے سینئر خائد ونکا اینائیڈو نے کہا کہ بی جے پی دس ازلا کے ساتھ تلنگانہ کے حق میں تھی اور رہے گی انہوں نے کہا کہ سیمہ اندھرہ ارکان کے دیگر مطالبات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے منلس کے جنرل سیکریٹری اور اکنی سمی چار مینہ سکرد احمد پاشا خادری نے آلودگی کے خلاف حسینی علم گلز کالج میں منقضہ شعور بیداری پروگرام میں شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں ہوا اور پانی کی آلودگی سے انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے انہوں نے شعور بیداری مہم شروع کرنے کے لیے کالج انتظامیہ کی ستائش کی اس موقع پر انہوں نے ٹیلی فون کے ٹاور سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی بتایا محکم بلدیا کی جانب سے شہر کے مختلف زونس میں گداغروں اور فٹ پات پر بسر کرنے والوں کا سروے کیا گیا ساؤزون کے زونل کمیشنر روی کرن نے میڈیا کو بتایا کہ کمیشنر بلدیا سمیش و راو کی ہدایت پر یہ مہم شروع کی گئی ہے تاکہ بے سہارا لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے انہوں نے کہا کہ بلدیا کی ٹیموں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جائیں گی یہ کتنے سالوں سے شہر میں مقیم ہیں اور یہاں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹلا برج کے علاقے اور شیورام پلی میں نائٹ شلٹرز خائم کیے گئے ہیں جبکہ راجندہ نگر میں خانگی فلاحی تنظیم ہے پہلے ہی سے یہ کام کر رہی ہے اور پر ایک تیس سالہ نوجوان کا بے دردی سے ختل کر دیا گیا ابتدائی تفصیلات کے مطابق دس سے بارہ افراد اچانک حملہ آور ہوئے اور خنجروں کا استعمال کرتے ہوئے لبے سڑک یہ وحشیانہ کارلوائی انجام دی اس کے فوری بعد حملہ آور مقام واقعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس حملے میں تیس سالہ ندیم بڑھ سر موقع حلاق ہو گیا جبکہ ایک اور شخص زخمی بتایا گیا ہے قتل کی وجہ آپ اسی خصومت بتائی جا رہی ہے لبے سڑک دیدہ دیلیری کے ساتھ اس جنونی کارلوائی کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پیدا ہوئی ہے پولس حملہ آوروں کی تلاش میں ہے سی بی آئی کی ٹیم نے جیپٹی ڈرکس کنٹرولر آف انڈیا ایچ اندر شکھر راو کو پچاس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے سی بی آئی کی ٹیم نے ایک خاتون لکشمی رڈی کی شکایت پر جو کہ بلڈ بینک کی سی ای او ہیں کار روائی کرتے ہوئے چندر شکھر راو کو گرفتار کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ چندر شکھر راو نے ان کی جنانی والنٹیری بینک کے لائسنس کی تجدید کے لیے چار لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا جس میں سے بطور ایڈوانس پچاس ہزار روپے دیے جا رہے تھے چندر شکھر راو ہیڈ آف ہیڈرباد زون سنٹرل ڈرکس سٹینڈرڈ کنٹرول اورگنیزیشن بھی ہیں سی بی آئی کی ٹیم نے سپرینٹینڈنٹ آف پولیس وی چندر شکھر کی نگرانی میں چندر شکھر راو کے مکان کی تلاشی لے کر چھبیس لاکھ روپے نغد رخم اور تلائی زیورات اور جائدات کے دستاویزات بھی ضبط کیے اس بات کی تحقیخات کی جا رہی ہے کہ آیا یہ رخم بھی غیر محصوب تو نہیں تحقیخاتی ایجنسی ایک اور فارمیسی کی شکایت پر بھی تحقیخات کر رہی ہے گڑی ملکاپور کے علاقے ہیرانگر میں غیر خانونی طور پر گیس فلنڈرس کی فلنگ کرنے والے ایک شخص کو محکوم سیویل سپلائز اور پولیس کے مشترکات دھاووں کے دوران گرفتار کیا گیا تفصیلات کے مطابق اتم سنگھ نامی یہ شخص کاروبار کر رہا تھا اہتداروں نے گیس کی فلنگ کرنے والے شخص سنجھے سنگھ کو بھی گرفتار کیا اتم سنگھ جو اس کاروبار کا سرغنہ ہے فرار بتایا گیا ہے اہتداروں نے ایک سٹھ چھوٹے سیلنڈرز اور گیارہ بڑے سیلنڈرز ضبط کر لیا ہیں یہ دعویٰ سرکل پانچ کی اے سو وسنتہ لکشمیہ اور ٹپا چبوترہ کے اس آئی یادگیری کی نگرانی میں کیا گیا اہتدار نگر پولیس نے پندرہ اور سولہ جنونی کے درمیانی شب بلکم پیٹ میں ایک خاتون کے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ ان شیویہ نے بلکم پیٹ کے بی جے آر نگر میں سلاپ کامپلیکس کے پاس ایک خاتون پنٹمہ کا قتل کرتے ہوئے اس کے جسم پر موجود چاندی کے زیورات اور سیل فون کا سرخا کر لیا تھا پولیس کے مطابق سلاپ کامپلیکس میں کام کرنے والی پنٹمہ کلاش سٹاف روم میں پائے گئے شکایت ملنے پر پولیس نے تحقیخات کرتے ہوئے ملزم شیویہ کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے چالیس تولے کے چاندی کے زیورات اور ایک سیل فون برامت کر لیا اور آخر میں سرخیں ایک بار پھر نظام کے مخالفین پر اکبر ویسی کی یلغار کے دوسرے دن مخالفین نظام ایوان اسمبلی سے غائب با اختیار تلنگانہ ہی قابل قبول پرانے شہر کی ترقی کے لیے پانچ ہزار کروڑ کا پیکچ دینے ملز کا مطالبہ کھیل دلی میں چل رہا ہے یہاں بیٹھ کر کومنٹری دینے سے کچھ نہیں ہوگا اکبر ویسی کا ریمارک ڈیپیٹی ڈرکس کنٹولر آف انڈیا اے چندر شکھر راو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار سی بی آئی کی کارروائی اور دیرالم منڈی میں ایک تیس سالہ نوجوان کا بے دردی سے ختل دس سے بارہ افراد کا خنجروں سے حملہ خبرنامہ ختم ہوا فی امان اللہ